ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے رائیپور سے جو ہم مکہ مندر بھوپیش بگھیل کا بلاسپور دورہ آج رہنے والا ہے بلاسپور دلے کے آئی جیت کئی کارکموں میں وہ شامل ہوں گے لگبت ساڑھے بھارے بجے تخطور شیاس کی ویڈیالک میدان میں آج جیت تیم ملن سمہارو کارکم میں شامل ہوں گے لگبت ساڑھے بھارے بجے پرسر سرکندہ میں لوکارپن اور اب ہنندن سمہارو میں وہ شامل ہوں گے تو یہ تمام سارے کارکم آج بھوپیش بگھیل کے رہنے والے ہیں کس طریقے کا سکیڈیول رہنے والے ہیں اور کسی لئے خاصی کارکم رہ سکتے ہیں ہمانت ہی منت ہی منت ہی منت سن پا رہے ہیں آپ ہمیں تو ہی منت سے سمپر کرنے کے ہم کوشش کریں گے لیکن تب تک ہم آپ کو بتا دیں کہ آج موکر منتر بھوپیش بگھیل کے کئی سارے باک چوبار ہاں سے کارکم رہنے والے ہیں لگ بھگ چھے بجے کی قریب وہ سرگیتی میں پرتیبہ سمہاروں میں شامل ہونے والے ہیں رات لگ بھگ نو بچ کر پندرہ میلٹ پر واپس رائپور لوٹ آئیں گے تو بیلاسپور کا دورہ موکر منتر بھوپیش بگھیل کا آج رہنے والا ہے جس میں بیک ٹو بیک ان کے خاصے کئی سارے کارکم ہیں جس میں لگ بھگ آخر کارکم ان کا نو بچ کر پندرہ میلٹ پر سماپت ہو جائے گا جس کے بعد وہ نو بچ کر پندرہ میلٹ پر واپس رائپور جائیں گے ہیمنٹ آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں جی ہیمنٹ سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہیمنٹ آج موکر منتری بھوپیش بگھیل کا بیلاسپور دورہ ہے کتنا خاص پور رہ سکتا ہے موکر منتری بھوپیش بگھیل آج دن بھر بلاسپور کے دورے پر رہیں گے بلاسپور کے جو الگ لگ جگہ ہے بلاسپور جلے کے تکھتپور کونی اور شرکٹی تمام جگہوں پار کئی کارکروموں میں سامیت ہوں گے سب سے بڑا جو کارکرم ہوگا وہ ابھی نمدن سماروں اور لوکارپڑ کارکرم ہوگا جس طریقے سے پیسڑاور کا جو آرکشن ہے وہ 27% کیا گیا ہے تو اسے جو پیسڑاور کے لوگ ہیں وہ کافی خوش نظر آرہا اور اسی کے چلتے وہاں پر جو پیسڑاور کے لوگ ہیں وہ موکر منتری کا سممان کریں گے اس کے ساتھ ہی وہاں پر لوکارپڑ کارکرم ہوگا قریب 169 کروڑ سے زیادہ کے جو وکاس کاریوں کی سوقات موکر منتری بھوپیش بگھیل وہاں پر دیں گے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے اگر بھوپیش بگھیل کے دورے کی بات کی جائے تو قریب 16.15 بجے وہ راپور سے روانہ ہوں گے اور قریب 12 بجے کے آس پاس دیتھے تخت پور جائیں گے اور تخت پور کے جو ساس کے اس طرح مادہ میں کوئی دیالہ کا میدان ہے وہاں پر 30 ملن سماروں کا آجن کیا گیا ہے اس میں وہ سامل ہوں گے اس کے بعد واپس وہ یہاں پر کونی آ کر وہاں پر جو کرشی مہاویدیالہ ہے وہاں پر نوین بھوان کا لوکار پر کریں گے اس کے علاوہ جو وہاں پر کسان بلائے کے ہیں ان سے وہ پریشتشہ کریں گے ایسا ان کا لگتار کارکرم ہوتا جائے گا اس کے بعد وینود سورگی وینود چوبے کی پرتیمہ کا نوران بھی وہ کریں گے اور اس کے بعد الگ الگ کارکرموں میں سامل ہوں گے وکاس کاریوں کی سوکار دیں گے اس کے بعد لگ بگ شوان او بجے کے آس پاس وہ واپس راپور لوٹ آئیں گے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے ہیں چلے اب آپ کو بتا دیں